لیکن ابھی آپ کو ناظرین لیے چلتے ہیں اس وقت پاٹا یونیورسٹی کے فیز ون کی خطامی تقریب ہے وزیر آزم شباز شریف خطاب کر حاجی غلام علی محترم جناب محمد آزم خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر مختار چیئمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن قابل احترام وائس چانسلر اساتحظہ کرام اس قوم کے اور کیپی کے ہمارے انتہائی ہونہار طلبہ و طالبات اور آپ کے انتہائی قابل احترام والدین وفاقی وزراء اڈوائزر سپیشل سسسنس سبائی وزراء خواتین وزرات السلام علیکم آج میرے لئے یہ بہت ایک خوشی کا اور بڑا بڑا اتمنان کا دن ہے کہ آج پشاور میں اور یہ سبہ ہمارے دلیر اور بہت بہادر جوانوں اور بزرگوں کا سبہ ہے یہ سبہ رحمان بابا کی دھرتی ہے یہ خوشحال خان کی دھرتی ہے اور اس سبے نے پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے جو تاریخی اردار ادا کیا اور اپنے خون خون اور لہو سے جو اس سبے کے بزرگوں نے ماں نے بیٹیوں نے جوانوں نے بچوں نے ڈاکٹرز نے سیاست دانوں نے انجینئرز نے مزدوروں نے جو قربانیاں دی ہیں کے بغیر پاکستان میں دہشت گردی کی لانت ختم اس لیے میں آپ کے سامنے اس سبے کے غیور عوام اور قوم کی ماں اور بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ کو آج اس شاندار تقریب کے حوالے سے اور ان ماں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی محنت سے شوانہ روز محنت سے چاہے وہ رات کو لال ٹین کے نیچے پڑی ہوں یا کمرے میں جو بجلی کا بلب ہے اس کی روشن میں پڑے ہوں جنہوں نے آج اس صوبے کا نام روشن کیا ہے اپنے والدین کا اپنے ازادزہ کا میں ان سب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت یہ لیپ ٹاپ ٹاپ کی سکیم جو یہاں پر آج یہاں پر جس کا اجراہ کیا گیا ہے یہ ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہیں ایک لاکھ اور یہ ایک لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں با خدا کوئی سفارش کوئی برادری کوئی نیپوٹیزم دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں ہے اور یہی نواز شریف کی پالیسی ہے یہی میری پالیسی اور یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیں گے اور لیپ ٹاپس نے کوئیٹ کے زمانے میں جو تدریس کا اور تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا انہی لیپ ٹاپس نے جو لاکھوں ہم نے پنجاب میں تقسیم کیے تھے انہی لیپ ٹاپس نے دوبارہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ وہ تدریس کے سلسلہ جاری رکھا وہی لیپ ٹاپس جو پنجاب میں تقسیم کیے گیا اور پورے پاکستان میں بھی میں کوٹا دیا کرتا تھا بطور سوبے کے خادمی آلہ کے ان لیپ ٹاپس نے ان لاکھوں بچوں کو زندگی میں بہت باکمال طریقے سے اور بہت احترام کے ساتھ ان کو جوبز ملے اور انہوں نے فری لانسر کے طور پر دنیا میں پاکستان میں اپنا نام روشن کیا میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھی اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ میرا پاس چلتا تو ایک لاکھ ایک لاکھ لیپ ٹاپ نہیں آپ کو دس لاکھ لیپ ٹاپ باہت پاکستان کے ہر بچے اور بچیوں کو ہر بچے اور بچی کو لیپ ٹاپ ملتا اور اس طرح پاکستان کے اندر کلاشن کوف کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا پاکستان کے اندر بے رزگاری اس کا خاتمہ ہوتا لیکن اس سال جو گزرا ہے اندہائی مشکلات تھیں بہت مشکلات تھی چیلنجر سے ہماری معاش جو کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کوئی ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا مجبوری قبول کیا ہے لیکن میں آپ پشاور کے عظیم بزرگوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو آج گواہ پنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خدا کی اور پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہوگا پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا غربت کا خاتمہ ہوگا خوشحالی ہوگی ابھی کل میں نے زراعت کی اوپر جو سمپوزیم کیا اسلام آباد کے سینٹر میں وہ خدا کے فضل کرم سے پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ دے گی اور اگر ہم نے کرزوں سے جان چھوڑانی ہے اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا آپ کے صوبے آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی مادنیات عطا کی ہیں آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی سرغیز ذرخیں پاکستان کے اندر سندھ میں پنجاب میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے that is will to do کہ پھر اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ کوئی سمندر آج سعودی عربیہ سے ہمیں دو عرب ڈالر ہمیں بلا میں اس موقع کو غریمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلبان جو کراؤن پرنسس سعودی عربیہ کا ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سعودی عربیہ کے حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالزیز صاحب کا ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا آج دو عرب ڈالر ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے اس کے لئے میں آپ کو وی وی اور ہمارے سپاہ سلار جناب جنرل آسم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لئے بڑی محنت کی مگر میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں سننا میری بات یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد آزم کی عظیم لیڈرشپ میں آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی خون کے دریا آپ کے بزرگوں نے عبور کیے پاکستان بنایا اور کے پی میں جب یہاں پر ریفرنڈم ہوا تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا آپ نے قائد آزم کا ساتھ دیا مگر وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں اور وہ یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ وہ پاکستان نہیں جس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے ہندوستان سے حجرت کی میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ وہ لمعہ فکریہ ہے یہ لمعہ فکریہ نہیں ہے یہ لمعہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے آج گریبانوں میں جھانکنا ہوگا ہمیں اشرافیہ کو مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمدوں سے نوازا ہے ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سوارنا ہے تو پھر یہ لمعہ ہے یہ لمعہ آ چکا ہے آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے ادارے اور تمام صوبے مل کر زیرات انفرمیشن ٹکنالوجی اور مادنیات اور ہماری ایکسپورٹ اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پہہتر ساہ ہوئے منہ کاغذی منصوبے اس کے پر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے سیمینارز ہوئے لیکن عمل کتنا ہوا آج اگر ہمارا ہمسایا ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو کسور ہمارا ہے وہ وقت یاد کیجئے میں آپ کو نوے کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپیہ سے زیادہ اس کی قیمت تھی جب پاکستان کے اندر ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی ہماری ٹکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی تو پھر کیا ہو گیا کس کی نظر لگ گئے اس ملک کو کس کی نظر لگ گئے اس پاکستان کو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنیں رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف اور صرف محنت اور محنت اور مزلزل جد و جہد کی بنا پر آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا قائد عاظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا ہمیں اس کے فرمودات کو اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے صرف محنت اور دیانت سے میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زومان باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو شہروں کو دیکھتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خاصتہ کشکور لے کے پھرنا ہے اس لیے آج اس عظیم استعمال میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں میرا خدا کی قسم یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لے کر لیپ ٹاپس جدید ٹکنالوجی لے کر پاکستان کی قسمت سواریں گے ہم نے زوازرات کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے ہم نے ملک کی جو سنتے ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے ہمیں نوری ناری کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف و صرف عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا تو میرا یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک عظیم ملک بن جائے گا یہ لیپ ٹاپ کا سلسلہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شروع کیا تھا اور لاکھوں لیپ ٹاپ ہم نے تقسیم کیے تھے اب ایک لاکھ لیپ ٹاپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم تقسیم کر رہے ہیں اور اگلا وجہ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے اس میں بھی ایک اور لاکھ لیپ ٹاپ ہم تقسیم کریں گے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کیپی میں ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں ایک لیپ ٹاپ سوارش پر نہیں جائے گا یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرٹیکل و فیت ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا چاہے کوئی بات چاہو کوئی بہت بڑا جج ہو یا کوئی اور افسر ہو صرف اور صرف میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے اور میں یہاں پر یہ بھی اعلان کر چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ان دخوابات میں تو پھر انشاءاللہ ہر سال صوبے کی تعداد کے مطابق ایک لاکھ لیپ ٹاپ سب سے بڑے صوبے سے شروع کریں گے اور اسی طرح آبادی کے تناسب سے ہم چاروں صوبوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے ہر سال جو کہ تین چار لاکھ لیپ ٹاپ بنیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگیاں بدلیں گی آپ زراعت کو بدل دیں گے آپ سنت کو بدل دیں گے اور دنیا میں دیکھئے جاپان کہاں کھڑا آج دیکھئے جرمنی کہاں کھڑا آج جنگ دوئم میں یہ دونوں ممالک تباہ ہو گئے برباد ہو گئے لاکھوں لوگ لکمہ اجل بن گئے مگر ساٹھ سالوں میں دن رات محنت کر کے انہوں نے دوبارہ آسمانوں میں ستاروں میں کمن ڈالی یہ کوئی جادو نہیں تھا یہ کوئی پھوک پاک نہیں تھی صرف اور صرف محنت محنت اور محنت تھی یہی قائد عظم نے ہمیں سکھایا یہی قرآن کریم ہمیں درست دیتا ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحسنہ ان کا پیغام ان کی حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالتے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس ملک کا اس کی تقدیر بدل دیں آئیں مل کر دن رات محنت کرے تعلیم کے ادارے جو ہیں بہترین اب دیکھئے یہاں پر وائس ٹانسلس بیٹھے ہیں اساتذہ بیٹھے ہیں یہ جنورسٹی کی بات میں بھی کرتا ہوں ریسرچ اور ڈیولپنٹ کا کام ٹھپ پڑا ہے ہر طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اور خالی ریسرچ اور ڈیولپنٹ نہیں ہے کاروبار حکومت پچھلے کئی دہائیوں سے وہ بدتریش اس میں اندتات کا شکار ہے وہ وہاں پر افسران سیاستدان ایکسپرٹس دوسرے لوگ اس دل جمعی سے کام نہیں کرتے جس سے قومیں بندی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں میں اس پہ اس وقت نہیں جانا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مل کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے وقت ضائع ہونا بند کر دیا اور نو مائی جیسے واقعات کا دوبارہ ہم نے کبھی زندگی میں قیامت تک دوبارہ اس طرف رخ نہ کیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے غربت بیروزگاری اور بیماری کا خاتمہ کرنا ہے یہاں پر مجھے ابھی یہ بیٹا ملا بنیر کا اور اس نے جوان بچا اور کتنی مہند سے پڑا اس کا والد والد صاحب مزدوری کرتے ہیں اندازہ کریں مزدوری کرتے ہیں اور آج اس نے ایک ریٹس لیے ہیں اور اس نے کہا کہ وزیراعظم کی سیٹ پر بھی میرٹ پر بندہ ہونا چاہیے میں اس کے ساتھ نہ صرف پورا اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ سب میرے ساتھ اس کے لئے تعلیہ بجائیں بھرپور کہ میرٹ ہی ہے میرٹ اس برادر عظم نے پاکستان کو تباہ کر دیا سفارش نے تباہ کر دیا کرپچن نے پاکستان کی جڑوں کو برباد کر دیا آج اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے محنت اور میرٹ محنت اور میرٹ اگر کوئی غریب کوئی بیوہ کا بچہ ہے یا بیٹی ہے اگر اس نے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے محنت کی ہے تو اس کو اس کو پورا مقام ملنا چاہیے وسائل ان کے قدموں میں نچھاور کرنے چاہیے یہ ہے وہ پاکستان جس کے لئے قائد آزم نے عظیم تحریک چلائی تھی اور انیس سو چالیس میں اقبال پاک میں ایک قراردات پاس کی تھی کہ ہم ہندوستان سے علیدہ ایک ایک نیا وطن لیں گے وہ لوگ لاکھوں لوگ اپنی آنکھوں میں وہ خواب بسائے پاکستان آئے کہ ہندو کی غلامی سے نجات ملے گی تو پاکستان میں اپنے بچوں اور بال بچوں کے لئے ہم پیٹ پارنے کے لئے محنت کریں گے تو ہمیں ہمارا حق ملے گا آج سفارش اور کرپشن سکہ آرائج الوقت ہے اس کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے تعلیم کے روشنی سے کرنا ہے محنت سے کرنا اور انشاءاللہ یہ ہوگا میرا یہ ایمان ہے آخر میں میں اس انیورسٹی کی آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں دل سے دعا ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے تکمیل کے مرائل مکمل کرے لیکن فاتح نام جو ہے وہ مناسب نہیں فاتح اب ماضی کی بات ہے آپ نے اس کا نام تجویز کریں مجھے ابھی گورنر صاحب راستہ میں کہنے لیں کہ بڑی مہربانی کہ جناب شہباز شریف صاحب فاتح نام تو مناسب نہیں تو آپ کا نام رکھ دیں میں نے کہا بلکل نہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہنے کہ نہیں آپ کو میں نے کہا بلکل نہیں میرا نام رکھنا آپ سے پوچھیں قبائلی بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اور وہ پانچ چھے نام مجھے دیں انشاءاللہ وہ نام چن کر آپ کے مشاہورت سے ہم آزاد قبائل آزاد قبائل چلو یہ یہ بھی ایک نام آ گیا آزاد قبائل یہ انورسٹی تھی کہی تو آپ کی مشاہورت کا احترام ہوگا اور انشاءاللہ وہی نام مشاہورت کے ساتھ ہم رکھیں گے فاتح کا نام بدلنا ہوگا آپ کو منظور ہے نہیں یہ بات منظور ہے فاتح کا نام بدل کے تو ہم تو پھر کیا فاتح ہی رکھنا ہے کیا کہتے ہیں فاتح رکھنا فاتح ہی بس میرے بانی شکریہ مجھے پیغام مل گیا آپ کہ جی میں نے سن لیا دھیرہ میرے بانی دھیرہ میرے بانی تو میں آخر میں میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور یہ خاص طور پر اپنی قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں سے میں مخاطب ہوں اور یہ شعر آپ کی نظر ہے جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جب اپنا کافلہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا پاکستان پاکستان قائد عاظم اٹا یونیورسٹی کے فیز ون کی فیز ون کی افتتائی تقریب تھی جس سے وزیر عاظم شباز شریف خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چند سالوں میں پاکستان دنیا کے دیگر ممالک میں ترقی کرنے والا ملک ہے اور صورت میں جو لاب ٹاپ دیے جائیں گے طلبہ کو وہ میرٹ کی بنیاد پر دیے جائیں گے اور ہر سال آبادی کے تناسب سے صوبوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے اور اس بار بھی کوشش ہے کہ یہ میرٹ کی بنیاد پر ہی دیے جائیں ایک لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ سفارش اور کرپشن نے پاکستان کو تباہ کر دیا اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر لے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کیلیے بول پاکستان کیلیے بول degener blind ہمارا پاکستان مشن مائشت دیکھنا مجھے اپنے دے گا ہمارا پاکستان پسنا دے گا ہمارا پاکستان میاں 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 میاں